شکروعہ کو پاک رمجان مہا میں پڑھنے والے پہلے جمعے کی نماز مسجدوں میں نمازیوں نے ادا کی ایک مہینے لکھ چلنے والے رمجان مہا میں جمعے کا دن بڑا ہی پاک مانا جاتا ہے رمجان مہا میں مسلم سمودائی کے لوگ جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجدوں میں اکھٹا ہوتے ہیں اور اللہ سے عبادت کرتے ہیں رمجان سرو ہوتے ہی مسلم سمودائی کے لوگ پاک صاف ہو کر روشہ اختیار کرتے ہیں اس کے بعد پانچوں وقت کی نماز ادا کرتے ہیں شام کے وقت روزہ کھولنے کے پشاک ترابی پڑھی جاتی ہے جس میں روزہ رکھنے والے لوگ اپنی گلتیوں کی معافی مانگتے ہیں یومیہ کا دن مسلم سماج کے لیے سبتہہ کا سب سے سب دن ہوتا ہے اس لیے اس دن کا خاص مہتو ہوتا ہے اس سمبند میں گورک کو نیوز سے بات کرتے ہوئے نمازی نے کہا موسیقا دیکھئے یہ آج رمضان شریف کی پہلی تاریخ ہے چودے سو انتالیس وجلی کا یہ رمضان شریف کا مقدس مہینہ شروع ہوا جمعہ کے دن سے چونکہ کل چاند کی تحقیق پرسو نہیں ہو سکی تو کل پہلا روزہ نہ ہو سکا آج پہلا روزہ ہے اور اتفاق ہے یہ روزے کی شروعات جمعہ کے دن سے ہی جمعہ کا معاملہ یہ ہے کہ رمضان شریف میں تو جمعہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے رمضان کے علاوہ اور دوسرے سال کے گیارہ مہینوں میں بھی حدیث اور قرآن کی روشنی میں جمعہ کو تمام دنوں کا سردار کہا گیا جیسے ایک جماعت میں ایک آدمی کوئی سردار کی حیثیت سے ہوتا ہے اگوہ اور رہنما کی حیثیت سے ہوتا ہے ایسے ہی جمعہ کا دن ہفتے کے تمام دنوں میں سات دنوں میں سب کا سردار ہے اور سب کا رہنما ہے جی عوام کے لئے ہی سندیس ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ خلوص محبت بھائی چارگی کے ساتھ گداریں غریبوں مسکینوں محتاجوں ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کریں اور انتہائی خلوص محبت اور اللہ کے لئے روضہ رکھیں نمازِ ترابی پر ہیں اور اپنے ملک کی ترقی کے لئے خوشحالی کے لئے اس ماہِ مبارک کے کفیل دعائیں کریں کہ ہر طرح کی فطر و فساد سے اللہ تعالی اس ملک کو پاک فرمائے اور سب کو اتفاق کو اتحاد اتا کرنے